اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کے دس انتہائی حیرت انگیز آتش فشان کے بارے میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ وہ آتش فشان سے دور رہتے ہیں مگر صحت کے مدان میں ان کو ابھی بھی بہت اہمیت آسی ہے جی دوستو دنیا بر میں بہت سے پرکشش مقامات ہیں مگر سیاہوں کے لئے آتش فشان بہت زیادہ پسند کی جانے والی جگہ ہے جی دوستو نمبر ون پہ ہے جپان میں ماؤنٹ فوجی پان کا ایک آتش فشان ماؤنٹ فوجی سیاہوں کا سب سے بڑا مرکز ہے سردیوں کے موسم میں برف سے پہاڑ ڈک جاتا ہے جو کہ ایک خوبصور نظارہ پیش کرتا ہے پہاڑ پر چڑنے کے بہت سے مختلف راستے ہیں کسی بہت اہمیت راستے کا انتقاب کرتا ہے جو اپنے کی وجہ سے سب سے مشہور راستہ کواگیچی کو ہے جہاں سے اپنے راستے رکھ کر ارام کرتے ہیں پہاڑ پر چڑنے کے لئے بہترین مان جونسہ آگست اور جلائی کا ہے سردیوں کے موسم میں برف سے پہاڑ ڈک جاتا ہے جو کہ ایک خوبصور نظارہ پیش کرتا ہے پہاڑ پر چڑنے کے بہت سے مختلف راستے ہیں کسی بہترین راستے کا انتقاب کرتا ہے جو اپنے کی وجہ سے سب سے مشہور راستہ کواگیچی کو ہے جہاں سے اپنے راستے رکھ کر ارام کرتے ہیں پہاڑ پر چڑنے کے لئے بہترین مان جونسہ آگست اور جلائی کا ہے راستہ کواگیچی کو ہے جہاں سے اپنے راستے رکھ کر ارام کرتے ہیں پہاڑ پر چڑنے کے لئے بہترین دوسرے نمبر پر میلی فلاتی فشان پہاڑ ہے جو آکے آئس لینڈ میں واقع ہے اور یہ میر ڈلس جو کول فیلکریشیر کے کنارے پر واقع ہے یہ آتیش فشان جو آکے آئس لینڈ میں واقع ہے اس کی ستہ جونسی ہے سبز رنگی جی دوستہ یہ پہاڑ اور اس کے گل کی جگہ جونسی ہے گرنگین کالی مٹی سے بنی ہوئی ہے اور یہ سارا مقام بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے یہاں پر قدرتی طور پر کرمچشمیں بھی موجود ہیں اگر آپ اس مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین مہینہ جونسہ جون کا ہے کیونکہ اس دوران برف نہیں پڑتی مقام بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے یہاں پر قدرتی طور پر کرمچشمیں بھی موجود ہیں اگر آپ اس مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین مہینہ جونسہ جون کا ہے ماؤنٹ اٹنا اٹلی میں واقع ہے جو دنیا کا ہے ایک صورت اور حیرت انگیز آتش فشاہ ہے یورو میں سب سے لمبا اور مقبول درین درچے میں آتا ہے اس میں افسان میں اکدائی فیسٹس اور سائیکلوب ہیں جو کہ ایک آنک والا جہا جیب الخلقت نظر آتا ہے آپ اس کے آسوا بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں کوئیٹنا کے آس پاس کے نظر مناظیں بہت دلکش نظر آتے ہیں آپ اس کے آس پاس کے چار سو پر یہ تغیر دیکھ سکتے ہیں کلی منجارو پہاڑ تنزانیا میں واقع ہے یہ افریقہ کی بلانترین چوٹے انیس ہزار تین سو اکتیس فٹ کی ہیسی اے سے جانا جاتا ہے یہ افریقہ کا سب سے زیادہ دیکھے جانا والا پہاڑ ہے کیونکہ چڑنا اس میں سب سے زیادہ آسان ہے آپ کو اس کے دورے کے دوران کوئی پیما اور ٹریکر ضرور دیکھنے کو ملیں گے اس میں سب سے زیادہ میمن آتی فشان فلپائن میں واقع ہے اگر آپ فلپائن کا پہلی دورہ کر چکے ہیں تو آپ نے میمن آتی فشان کو ضرور دیکھا ہوگا اس کی دلوانے بہت کھڑی ہوئی آتی فشان ہر وقت تیار رہتا ہے پھٹنے کے لئے پچھلے سال مائی میں اس آتی فشان کے پھٹنے سے پانچ کوئی پیما ہلاک ہو گئے تھے آپ کو اسے خوف زدہ ہونے کی ضرور نہیں ہے صرف عقیدت من کوئی پیما مائنٹ میں من کے لئے ہیں پھٹنے پانچ کوئی پیما ہلاک ہو گئے تھے آپ کو اسے خوف زدہ ہونے کی ضرور نہیں ہے مائنٹ برومو انڈونیشیا میں واقع ہے اور یہ انتہائی سرگرم ہے ایک بار جب آپ پہاڑ کا دورہ کرتے ہیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے سیارے پر ہیں یہ پہاڑ ہر وقت دعا دار رہتا ہے آپ پہاڑ کے دیوانوں پر گوڑوں کی سواری سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں دوسرے مہینے میں یہاں دو تیوار میں آیا جاتا ہے جو کہ یقینی طور پر بہت خوشگوار ہوتا ہے بہت سے ٹریور کمپنین سفر کو آسان بنانے کے لئے خدمات پیش کرتی ہیں مائنٹ برومو کو دیکھنے کے لئے بہترین مہینے اب اپرل سے اکتوبر ہیں کیونکہ اس دوران سلاب نہیں آتے بہت سے ٹریور کمپنین سفر کو آسان بنانے کے لئے خدمات پیش کرتی ہیں مائنٹ برومو کو دیکھنے کے لئے بہترین مہینے اب اپرل سے اکتوبر ہیں کیونکہ اس دوران سلاب نہیں آتے مائنٹ سینٹ ہیلن دنیا کا حیرت انگیز آتیس فشاں پہاڑ ہے جو کہ ورشنگٹن امریکہ میں واقع ہے آخری دمہ کا انیس سو سی میں ہوا تھا جس کی وجہ سے متعدد اموات ہوئی تھی یہ پہاڑ امریکہ میں ایسیہوں کے لئے عالی منزل بن گیا ہے ماؤنٹ سینٹ ہیلن کے بہت سے دلکش نظارے ہیں جو ہیلیکپٹر کے دوروں کے دوران نمائی ہوتے ہیں خوشک اور گرم موسم کی وجہ سے نومبر اور مائی دیکھنے کے لئے بہترین مہینے ہیں ماؤنٹ سینٹ ہیلن کے بہت سے دلکش نظارے ہیں جو ہیلیکپٹر کے دوروں کے دوران نمائی ہوتے ہیں خوشک اور گرم موسم کی وجہ سے اس سٹوئیٹ میں ارینل آتی سرشان بہت بہت ہے راقہ ان لوے کی شکل افتیار کر گیا تھا آتی سرشان کی دہالوں میں سیاہت اور تفریز سرگورنیوں کے بہت سارے کبھر صورت اندازاریں موجود ہیں آپ کو آتی سرشان کی متاثرین فیرٹر لمبیوں سے ڈول شکل کی نظر آئے گی اس جگہ پر آپ راقہ ان تیراکی آفشار اپیلنگ اور بائٹ چلانے سے لطول ہندوز ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ 37 فشان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین مہینہ فروری سے ایپل تک کا ہے سارے پیلنگ اور بائٹ چلانے سے لطف ہم دوز ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ 37 فشان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین مہینہ فروری سے ایپل تک کا ہے کوئی کوپیٹل آتی فشان ناکسیکو میں واقع ہے یہ ابھی بھی ملتہرے کا اس تک پہنچنا بہت آسان ہے کیونکہ یہ شہر سے صرف 70 کلومیٹر دور ہے ایک بہت جو آپ پہاڑ کا دورہ کرتے ہیں تو اس کی باریوز کافتی ہیں یہ جو بہترین کوپیٹل سے نمسلک ہوتی ہے ابتہ چل سکتا ہے اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بہترین مہینے دسمبر سے مارس کے باوجود آپ کسی اور مہینے میں آپ اس کو چاہے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو حفاظی تعدابی رکتیار کرنے میں آپ کسی اور مہینے میں آپ کو حفاظی تعدابی رکتیار کرنے میں